آداب ناظرین میں ہوں شاہد میں آج اڈوبے ان ڈیزائن کی ہاؤ ڈو سیریز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ڈیزائن میں ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ان ڈیزائن میں میرے پاس ایک ڈاکیمنٹ کھلا ہوا ہے جس میں آپ دیکھیں گے ایک میپ ہے اور اسے ہمیں ٹریس کرنا ہے ایسے امومن لوگ ٹریسنگ کا کام ایلسٹریٹر یا کوریل راو میں کرتے ہیں ہم اس میپ کو ان ڈیزائن میں ٹریس کریں گے میں آپ کو پورا میپ ٹریس کر کے نہیں دکھاؤں گا تو اب ہم اس وائٹ حصے کو ٹریس کریں گے اور اس کے لئے ہم یوز کریں گے پین ٹول تو پین ٹول میرا یہاں پہ ہے ٹول وار میں اب اپنے کی بورڈ میں پی پریس کریں گے تو آپ پین ٹول کو ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایرو ہے ٹرائنگل بنا ہوا ہے آپ اس پہ ذرا سا کلک کریں گے یہاں پہ آکے کلک کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر اپنا ماوس دیکھیں گے اس میں اور مزید چار تین آپشنز اور ہیں یہاں پہ تو بہرحال ابھی میں اس پین ٹول کو یوز کرتا ہوں پی فرسٹ والا جو ہے اس سے یوز کرنا ہے میں نے اور ٹریسنگ کے لئے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم انلاج کر لیں جتنا آپ اپنے سکرین میں انلاج کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ مائے چونکہ یہ ہم میپ کو کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پرفیکشن کی ضرد نہیں ہے اور اگر آپ پرفیکشن رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ اس کو بہت اچھے سے ٹریس کر رہے ہیں کہ ایک کارنرز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا پھر تو میں اس جگہ سے شروع کرتا ہوں میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ پی سیلیکٹ پین ٹول سیلیکٹ کر کے یہاں کلک کیا میں نے پھر یہاں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ ٹریسنگ میں کر رہا ہوں اچھا ٹریس کرتے کرتے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کی دب گئی ماؤس کہیں اور کلک کر دیا آپ نے تو اس سے یہ ہوتا کہ یہ بیک گراؤنڈ کی امیج ہل جاتی ہے تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ واپس اس طرح سے سیٹ کرنا ہوگا تاکہ جہاں آپ نے اسے چھوڑا ہے پھر اسی حساب سے پھر آپ اسے ٹریس کریں تو اس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا ریزن یہ ہے جو میں میتھرڈ آپ کو بتانے والا ہوں اس کا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جو آپ ٹریسنگ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل میرے اریجنل ایمیج کے ساتھ نظم ہو گیا ہے بلکل میکس ہو گیا اس میں سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایٹا گلینس آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ میپ کا حصہ ہے یا آپ نے جو ٹریس کیا ہے اس کا حصہ ہے تو میں اسے ابھی ڈیلیٹ کروں گا اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل بناوں گا میں اس ایمیج پہ اس کو میں کروں گا نن اس کا جو سٹروک ہے اسے کر دوں گا نن اور اس کے فل کو میں کر دوں گا پیپر اس کے بعد یہ میرا سیلیکٹڈ رہنا چاہی ہے جو میں نے ریکٹینگل بنایا ہے ابھی اور یہاں پہ ایفیکٹس کا آپ دیکھیں گے ایک آئیکن بناوا ہے اگر آپ کے پاس یہاں نظر نہیں آرہا تو آپ وینڈوز میں جائیں یہاں پہ ایفیکٹس کا پینل کھول لیں یہ میں نے کلک کیا یہاں پہ اور اب یہاں پہ آپ اس سے لے آئیں اور ایفیکٹس میں یہاں پہ مجھے کرنا ہے ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی میں آکے آپ اس سے زرہ ہلکا سیونٹی پرسنٹ کر دیں آپ اپیسٹی بلکہ ایٹی پرسنٹ کر دیں آپ یہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ میں اکے کر دیا میں نے اب جو ہے اب آپ دیکھیں گے کتنا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں میں اس کو کنٹرول زیڈ کروں گا تاکہ یہ واپس چلا جائے اور اب میں یہاں سے لیئرز کا پینل کھولوں گا اور اس لیئر کو میں کر دوں گا لاک تاکہ اب یہ ہلے نہیں اس پہ آپ کچھ بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کروں گا ایک نیا لیئر بناوں گا میں نئے لیئر میں آ گیا ہوں اس کا آپ نام دے دیں پریزڈ میٹر اب آپ پین ٹول یوز کر کے اس کو ٹریز کر سکتے ہیں تو میں اتنا حصہ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آر جی بھی ایمیج ہے اور گری سکل کے لیے بھی آپ اسے فالو کر سکتے ہیں اور گری سکل کے لیے میں آپ کو ایک اور طریقہ دکھا دوں گا تو یہ آپ اس طرح سے پین ٹول یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹریز کرنے کے لیے زیادہ تر اس میں آپ دیکھیں گے سٹریٹ لائنز ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرفیکشن کی اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے آپ دیکھیں گے یہ ہلکا سا یہاں پہ کرو ہوا ہے اب یہاں پہ ایک بار کلک کریں اور پھر یہاں آکے ہلکا سا اسے ڈریک کریں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں دو ہینڈلز بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اگر اس طرح سے کریں گے تو اوپر جو لائن ہے یہ حصہ آپ دیکھیں گے ذرا سا کرو گیا میں کنٹرل زیٹ کروں گا میں یہاں پہ کلک کر کے ہلکا سا ڈریک کروں گا اور Aalt P'ress کروں گا اور دیکھیں گے اب یہ ہینڈل جو ہے یہ الگ ہو گیا اس وعلے ہینڈل سے یہ طرح سے مجھے اس ڈریکشن میں لے کر آنا ہے bin trace کو اعtałمین جو pen ہے اس ڈریکشن میں لے کر آنا ہے تو میں اس کا جو ہینڈل ہے اس ہی ڈریکشن میںاماخ Dri sun لا پر چھوڑ دوں گا اب میں نے آلٹ quasars کے میں چھوڑ دیا اور آلٹ بھی چھوڑ دیا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ڈریکشن میں ٹھیک سے آئے گا اب چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں image کو جہاں جہاں ضرورت ہو دیکھیں اب میں بہت perfection سے نہیں کر رہا ہوں یہ اب دیکھیں گے یہ مجھے نیچے لے کر آنا ہے یہ یہاں تک میں نے کھینچا اس کو curve کرنے کے لیے اب میں alt press کر کے اس کو نیچے لے کر آنگا اس کی direction میں جو نیچے black دکھ رہا ہے اس کی direction میں اب میں نے alt چھوڑ دیا اب اسے بھی چھوڑ دوں گا اس طرح سے جو ہے آپ tracing کر سکتے ہیں اچھا tracing کرنے کا ایک اور میں آپ کو tip دے دوں اگر آپ سے tracing کرنے میں کہیں غلطی ہو گئی اس طرح سے جس فرض کریں یہاں پہ آپ نے click کر کے یہاں click کر دیا اس کو ابھی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے پورا trace کر لیں اس کو اس کے بعد جو ہے آپ بعد میں اسے edit کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بار آپ tracing کرنا شروع کریں گے تو آپ کا وہ rhythm توٹ جائے گا tracing کرنے کا پھر آپ اس کو صحیح کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر دارا سا tick سے پھر ہوتا نہیں ہے trace میں ابھی perfection کو نہیں follow کر رہا ہوں یہاں بالکل میں آپ کو صرف ایک method دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں جو حضرات illustrator جانتے ہیں ان کے لئے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور coral raw والے بھی tracing کرتے ہیں ایسا ہی pen tool کے ذریعے ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے ہوتا decent ہوتا ہے ہوتا ہے جیسے یہ میں نے بہت زیادہ کر دیا اوپر اسے میں نے سپیس بار دباؤں گا اب آپ دیکھیں گے یہ کیسے ہلے گا یہ پورا نیچے والا جو ہے ریڈ لائن دیکھ رہی ہے نیچے والا جو ہنڈل اس کے ساتھ میں نے رائٹ سائیڈ میں جو بلیک لائن دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ سید میں ملایا اب میں نے سپیس بار چھوڑ دیا اب میں اس کو چھوٹا کروں گا اور یہاں آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ کیا تھا جب میں نے وہاں پہ کلک کیا تھا یہاں پہ چھوٹا سرکل نظر آ رہا تھا اب یہ آئٹم میرا ٹریس ہو گیا ہے اچھا لیئر بنانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو آف کر کے دیکھ سکتے ہیں اوریجنل کو اوریجنل آپ نے ٹریس کر لیا تو آپ اس کو اوریجنل کو آف کر کے آپ دیکھیں گے آپ پہ ٹریس کیا وہ میٹر کس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گے بلکل شاپ کارنرز ہو گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو راؤنڈ کرنا ہے تو آپ اسے سیلیکٹ کریں یا اگر اس سٹروک سٹروک میں اسے سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ کو اور اسے پورا سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آکے راؤنڈ جوائن کر دیں اسے تو یہ جو کارنرز ہیں سارے اس کے راؤنڈ ہو جائیں گے دیکھیں ذرا سا راؤنڈ ہو گیا یہ ہے یہ کام آپ کر سکتے ہیں اچھا اب اس طرف آتے ہیں یہ جو ہم نے چھوڑ دیا تھا ایک جانموش کے ایک غلطی کر دیتی آپ کو دکھانے کے لیے کہ اسے بعد میں کیسے صحیح کرنا ہے تو اب اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے یہ والا جو ٹول ہے ڈریک سیلیکشن ٹول اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آئیں گے آپ یہ چھوٹے چھوٹے وائٹ ہینڈلز نظر وائٹ پوائنٹس نظر آرہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دو ہینڈلز آپ کو نظر آئیں گے اب اسے ڈریک کریں آپ یہاں لے کر آئیں اور اسے پھر آپ ضرورت کے مطابق آپ اسے موڈیفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک حصہ ٹریس ہو گیا تو یہ تو ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اوپر ایک وائٹ ریکٹینگل بنا کے اسے ذرا سر ڈیم کر دیں گے تو میرا جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہلکا سر ڈیم ہو جا گیا تاکہ ٹریس کرنے میں آسانی ہو اور جو اوریجنل ہے اس سے آپ کو اس میں ذرا سا فرق نظر آئے تاکہ آپ آسانی سے ٹریس کرنے اب آتے ہیں اس طرف یہ ایک اور میپ ہے یہ بھی سعودی عرب کا میپ ہے اور میں اس کا ایک حصہ آپ کو ٹریس کر کے دکھاتا ہوں تو پہلے میں ایسے ہی ٹریس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں ابھی ٹریس میٹر والے ہی لیئر میں ہوں ابھی اور میں ابھی ٹول لیا میں نے اب میں یہاں سے ٹریس کروں گا اب آپ دیکھیں گے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے کہ اوریجنل کون سا ہے اور یہ اٹھا گلائنس آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اوریجنل ہے یا کیا ہے یہ ٹریس کیا ہے یا نہیں تو ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وائٹ ریکٹینگل بنا کے اسے ڈیم کریں دوسرا طریقہ یہ ہے صرف گریسکل ایمیج میں کام کرے گا میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیا میں نے اسے سیلیکٹ کرنا تھا مجھے یہ اوریجنل والے لیئر میں ہے یہ لک ہے اسی لئے سیلیکٹ نہیں ہو رہا میں نے اس کو انلاک کیا اب ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول لیا میں نے اس پہ کلک کر دیا اس پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اورنج کلر کا یہ باکس نظر آ رہا ہے مطلب یہ جو ایمیج ہے یہ سیلیکٹڈ ہے ابھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بلیک ہے اس پہ کلک کریں اور یہ ٹنٹ اس کا جو ہے اس کو جو ہے ذرا سا ہلکا کریں اب دیکھیں گے ٹنٹ بلکل ہلکا ہو جائے گا ٹوئنٹی نائن آئی گز ٹھیک ہے اب میں اس کو واپس لوک کروں گا ٹریز میٹر میں واپس جاؤں گا اب میں اس حصے کو ٹریز کروں گا اب آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق نظر آئے گا اوریجنل میں اور جو میں ٹریز کر رہا ہوں اس میں اس طرح سے آپ کسی بھی چیز کو ان ڈیزائن میں بہت خوبی ٹریز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئرل رو میں یا ایلسٹریٹر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ایک آسانی ہے ان ڈیزائن یوزرز کے لئے کہ ان کا زیادہ تر کام ان ڈیزائن میں رہتے رہتے ہی ہو جاتا ہے میں ابھی صرف ایسے ہی ویگلی ٹریز کر رہا ہوں میں پرفیکشن ابھی فالو نہیں کر رہا ہوں بس ایک پروسس تھا وہ دکھانا تھا آپ کو کہ یہ بھی ممکن ہے ان ڈیزائن میں جیسے یہ اسے میں کنٹرول زیٹ کروں گا کیونکہ ٹھیک سے نہیں بیٹھا ہے میں اسے انلاج کروں گا یہاں لاؤں گا کوئنٹ بنایا میں نے اس کے بعد آلڈ پریس کر کے اس کو ذرا سا ڈاؤن کیا ہے اس کی سیدھ میں لیا میں نے ابھی یہاں پہ آپ پین کے آئیکن میں دیکھیں گے ہلکا سا یہ نظر آئے گا کلوز کرنے کا نشان ابھی نہیں نظر آ رہا ہے جب یہ پوائنٹ اس کے نزدیک آ جائے گا یہ دیکھیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہلکا سا ایک zero type کا نشان ایک circle نظر آ رہا ہے پین کے نیچے مطلب یہ کہ اب میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ object میرا کلوز ہو جائے گا میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ object میرا کلوز ہو گیا تو یہ ایک پورا object میرا trace ہو گیا اب اس پہ آپ کچھ بھی fill کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں جو آپ کے original میں اگر کوئی fill ہے تو آپ fill کر سکتے ہیں یا اپنا بھی کچھ creative mind لگا سکتے ہیں اس کو اور بہتر کرنے میں تو اس طرح سے آپ کوئی بھی object design میں trace کر سکتے ہیں تو جناب آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے آپ سے جلد ہی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں کسی دوسری topic کے ساتھ ملتا ہوں